ہیلو ویدھار تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ جیون پریچے کو لے کر آیا ہوں اور یہ جیون پریچے ہیں آچاری ہجاری پرسا دیویدی کا کس کا ہے آچاری ہجاری پرسا دیویدی کا ہے یہ جیون پریچے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ جیون پریچے ہیں اور یہ جیون پریچے کئی بار بوڑ ایک جب میں پوچھا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین میں جیسے کہ دو ہجار بارے میں پوچھا گیا ہے دوہزار تیرے میں چودھے میں سولے میں سترے میں نش میں بیس میں یعنی کی ہر بار جو ہے یہیں جیون پریچے بورڈ ایک جام پیپر میں پوچھا جاتا ہے اسی لئے یہیں جیون پریچے بہت امپورٹنٹ جیون پریچے ہیں اسی طرح کے امپورٹنٹ جیون پریچے کی ویڈیو میں نے آلڑی بنا رکھی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن ان کا لنک مل جائے گا جیسے کی سوردہس کا جیون پریچے تلسیدہس کا جیون پریچے اس طرح کے جیون پریچے آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اس جیون پریچے کے سب سے پہلے پہلا نمبر پہ جو ہم جیون پریچے کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ساہیتی پریچے کریں گے اس کے بعد تھرڑ نمبر پر کرتیا یعنی کی رچنائے ہم کریں گے ان کو ہم بتائیں گے کس طرح سے ہم بورڈ ایک جام میں لکھ سکتے ہیں لیکن شروعات میں ہم جو ہے جیون پریچے کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ ٹوپک ہوتا ہے اور جیون پریچے میں نے اس طرح سے لکھ رکھا ہے جیسے کی آچاری ہجاری پرسات دیویدی کا جنم 19 اگست 1907 کو اتر پردیس کے بلیا جلے کے دوبے کا چھپرا نامگاو میں ہوا تھا یعنی اس کا جو جنم جو ہے آچاری ہجاری پرسات دیویدی کا جنم 19 اگست اور 1907 کو اتر پردیس کے بلیا جلا کونسا ہے بلیا جلا ہے اور بلیہ جلا میں دوبے کے چھپرا نامک گاؤں میں یعنی نامک گرام میں اس کا جنم ہوا تھا آچاری ہجاری پرسا دیویدی جی کا ٹھیک ہے کلیر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے جو اس پرکار سے دیویدی جی نے آرمبک سکچا اپنے گاؤں کے ہی ایک ودھالے سے کی یعنی انہوں نے جو ہے دیویدی جی یعنی آچاری ہجاری پرسا دیویدی جی نے صروات کی سکچا آرمبک سکچا اپنے گاؤں کے ہی ایک ویدھالے سے کی تھی ٹھیک انہی کلیر ہے اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے ورس 1930 میں کاسی ہندو ویس ویدھالے سے جوتی ساچارے کی اپادی پرابت کرنے کے بعد ورس 1940 سے ورس 1950 تک یہ سانتی نکیتن میں ہندی بھون کے ندیسک کے روپ میں رہے یعنی ورس 1930 میں تو انہوں نے کاسی ہندو ویس ویدھالے سے جوتی ساچارے کی اپادی جو ہے وہیں پرابت کی تھی آچارے ہجاری پر ساتھ دیویدی جی نے اس کے بعد انہوں نے ورس 1940 سے لے کر اور ورس 1950 تک سانتی نکیتن میں ہندی بھونی دیسک کے روپ میں رہے یعنی وہاں پر انہوں نے کاریے کیا تھا دیویدی جی نے ٹھیک ہے کلیر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ورس 1950 میں کاسی ہندو ویس ویدھالے کے ہندی بھاگ کے عدیقس بنے یعنی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ورس 1950 میں کاسی ہندو ویس ویدھالے جو ہے وہاں پر انہوں نے ہندی بھاگ کے عدیقس بنے تھے کون بنے تھے آچارے ہجاری پر ساتھ دیویدی جی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے کی ورس 1960 سے ورس 1966 تک پنجاب ویس ویدھالے چنڈیگڑ میں ہندی بھاگ کے عدیقس بنے کون بنے تھے آچاری ہجاری پر ساتھ دیویدی جی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے ورس 1957 میں انہیں پدھم بھوشن کی اپادی سے سممانت کیا گیا یعنی ورس 1957 میں پدھم بھوشن کی جو اپادی یعنی جو پرسکار ہوتا ہے اس سے اس کو سممانت کیا گیا تھا دیویدی جی کو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے انیس مئی انیس سو اناسی میں دلی میں ان کا ندھن ہو گیا کب ہوا تھا انیس مئی انیس سو اناسی میں ماف کرنا یہ انیس سو اناسی ہے ٹھیک ہے یعنی انیس مئی انیس سو اناسی میں دلی میں ان کا ندھن ہو گیا کب ہوا تھا یعنی انیس مئی انیس سو اناسی میں ہوا تھا اور دلی میں ہوا تھا ان کا ندھن یعنی ان کا دیہانت ہے آچاری ہجاری پر ساتھ دیویتی جی کا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے پہلا ٹوپک یعنی جیون پریچے وے کمپلیٹ ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نمبر پہ آتا ہے دوسرا ٹوپک یعنی کی ساہتیک پریچے اور ساہتیک پریچے اس کا اس پرکار سے جو بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور ساہتیک پریچے میں نے اس پرکار سے لکھ رکھا ہے جیسے کی آدھنک یک کے گدھکاروں میں آچاری ہجاری پر ساتھ دیویتی کا مہتپن ستھان ہے یعنی جتنے بھی جو آدھنک یک کے گدھکار ہیں ان سب ہی میں جو ہے آچاری ہجاری پر ساتھ دیویتی کا مہتپن ستھان ہے یعنی ایک امپورٹنٹ ستھان ہے ٹھیک ہے ان کے نبھندوں ایوم آلوچناوں میں مجھ کوٹی کی ویچار دھارہ چھمتا کے درسن ہوتے ہیں یعنی ان کے نبھندوں میں کن کے نبھندوں میں آچاری ہجاری پر ساتھ دیویتی جی کے نبھندوں میں یعنی آلوچناوں میں جو ہے انچ کوٹی کی ویچار دھارہ چھمتا کے درسن ہوتے ہیں ان کے نبھندوں میں ان کی آلوچناوں میں ٹھیک ہے کلیر یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ ہے جو اس پرکار سے ہندی ساہت جگت میں انہیں ایک ویدوان سما لوچک نبھند قار ایوم آتم کتھا لیکھا کے روپ میں کھیاتی پرابت ہے یعنی ہندی ساہت جگت میں اگر دیکھیں تو انہیں ایک ویدوان سما لوچک کے روپ میں اس کے علاوہ نبھند قار کے روپ میں اس کے علاوہ آتم کتھا لیکھا کے روپ میں جو ہے کھیاتی پرابت ہے کس کو پرابت ہے؟ آچاری ہجاری پر ساتھ دیویتی جی کو ٹھیک ہے یہاں تک اس کے بعد نیکسٹ اس پرکار سے جیسے کی وستوت میں وہ ایک مہن ساہتکار تھے یعنی وستوت میں اگر دیکھیں تو وہ ایک مہن ساہتکار تھے کون تھے آچاری ہجاری پر ساتھ دیویدی جی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ساہتی ایک پریچے بھی جو ہے اچھی طریقے سے یعنی سرل طریقے سے میں نے کمپلیٹ کرا دیا ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جو تیسرے جو ٹوپی کے وے ہیں کرتیاں یعنی رچنائے کرتیاں وے رچنائے جو ہے اس کی اس پرکار سے جو میں نے سرل طریقے میں لکھ رکھی ہے اور سونٹ طریقے میں لکھ رکھی ہے جیسے کی آچاری ہجاری پر ساتھ دیویدی نے انیک گرنتوں کی رچنہ کی ہے جن میں سے کچھ اس پرکار سے ہے یعنی آچاری ہجاری پر ساتھ دیویدی جی نے کافی گرنتوں کی رچنہ کی ہے یعنی انیک کرن تھو کی ان میں سے کچھ جو ہے اس پرکار سے میں نے لکھ رکھی ہے کچھ ایمپورٹنٹ رچنائیں جیسے کی پہلا نمبر پہ ہے نبھند سنگر ہے کیا ہے پہلا نمبر پہ نبھند سنگر ہے پہلا نمبر پہ جو اس پرکار سے ہے جیسے کی اسوک کے فول کٹج اس کے بعد آلوک پرو اس کے بعد کلپ لتا آدھی دوبارہ پڑھیں گے اس کو اسوک کے فول کٹج آلوک پرو اس کے بعد ہے کلپ لتا آدھی یہ اس کے نبھند سنگرے کی رچنائیں ہیں اس کے بعد دوسر نمبر پہ اتحاس جو اس پرکار سے ہیں یعنی یہ ہیں رچنائیں ہندی ساہت کی بھومی کا اس کے بعد ہے ہندی ساہت کا آدھیکال آدھی دوبارہ پڑھیں گے ان رچنائوں کو جیسے کی ہندی ساہت کی بھومی کا اس کے بعد ہے ہندی ساہت کا آدھیکال آدھی یہ اس کی اتحاس رچنائیں یعنی اس کی کرتیاں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلا جو ٹوپک رچناوں کا وہیں ٹوپک ہے آلوچنا ساہت ہے ٹھیک ہے یعنی تیسرے نمبر پہ جو اس پرکار سے جیسے کی سور ساہت اس کے بعد قبیر اس کے بعد ساہت سہچر آدھی یہ اس کی آلوچنا ساہت رچنائے ہیں تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اپنیاس جو اس پرکار سے جیسے کی بان بھٹکی آتم کا تھا اس کے بعد انام داس کا پھو تھا آدھی دوبارہ پڑھیں گے بان بھٹکی آتم کا تھا اس کے بعد انام داس کا پھو تھا آدھی یہ اس کی اپنیاس ہیں ٹھیک ہے نے آچاری ہجاری پر ساتھ دیویدی جی کی اس کے بعد لاسٹ ٹوپک ہے اس کا انودیت رچنائے جو کرتیاں ٹوپک کا ہے جیسے کی پربند چنتہ منی اس کے بعد پربند کوس اس کے بعد وشو پریچے اس کے بعد لال کنیر اس کے بعد میرا بچپن آدھی دوبارہ پڑھیں گے پربند چنتہ منی اس کے بعد پربند کوس اس کے بعد وشو پریچے اس کے بعد لال کنیر اس کے بعد میرا بچپن آدھی یہ اس کی انودیت رچنائے ہیں اب یہاں پر جو ہے کرتیاں یعنی جو رچنائے ہیں تیسرا ٹوپک جو ہے وہ ٹوپک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے بہت اچھی طریقے سے میں نے کمپلیٹ کرا دیا اب یہاں پر پہلا ٹوپک جیون پریچے دوسرا ٹوپک ساہت ایک پریچے تیسرا ٹوپک کرتیاں یہ سارے ٹوپک میں نے اس ویڈو میں کلیر کر دیا ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہیں جیون پریچے آنے والے بورڈ ایکجام کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی بار یہ ہیں بورڈ ایکجام میں پوچھا گیا ہے یہ ہے جیون پریچے اب کسی بات کوئی دکھا تو کوئی پریشن ہے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چلن کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ میں جو بگل مائے جو گھنٹی ہے اول نوٹیفکیسن والی اس گھنٹی کو بھی دبا دینا ہے اب ہم ملتے ہیں ایک امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے گڑبائے